ملتظم حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کی درمیانی جگہہ کو ملتظم کہا جاتا ہے یہ تقریباً دو میٹر چوڑا ہے اور ایک ایسی جگہہ ہے جہاں دعائیں خبول ہوتی ہے السنن القبرہ اور بیہخی کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہہ کو کچھ چمٹ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حجر اسود اور دروازے کے درمیان کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے یہ جگہ ملتظم ہے یہاں دیوار سے چمٹ کر دعا کرنی چاہیے کتاب تاریخ مکہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہہ ملتظم ہے جو اس جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور خبول فرمائیں گے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے کہ عبد الرحمان بن صفوان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو میں نے کہا میں اپنے کپڑے پہنوں گا میرا گھر راستے میں تھا پھر میں دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تو میں گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کعبت اللہ کے اندر سے نکل چکے ہیں اور سب لوگ بیت اللہ کے دروازے سے لے کر ختیم تک کعبہ سے چمٹے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے رخصار بیت اللہ سے لگا دیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بیچ میں ہیں سنن نبی دعوت کی ایک اور حدیث ہے کہ شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عامرو بن علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عامرو رضی اللہ عنہما کے ساتھ تواف کیا جب ہم لوگ کعبہ کے پیشے آئے تو میں نے کہا کہ آپ پناہ نہیں مانگیں گے اس پر انہوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی آگ سے پھر وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے حج اور اسود کو چھوا اور حج اور اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے رہے اور اپنا سینہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں ہتیلیاں اس طرح رکھیں اور انہوں نے انہی پوری طرح پہلایا پھر بولے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو لے کر جاتے جب ان کی بینائی ختم ہو گئی اور ان کو اس تیسرے کونے کے پاس کھڑا کر دیتے جو اس رکن کعبہ کی خریب ہے جو حجر اصفت کی خریب ہے اور دروازے سے ملا ہوا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے کہتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھتے تھے وہ کہتے ہاں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے کتاب اغبار مکہ کے حوالے سے ہے کہ احادیث میں ذکر ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جگہ چمٹ کر دعائیں کیا کرتے تھے حضرت ابو زبیر فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو یہاں چمٹ کر دعائیں کرتے دیکھا ہے کتاب اغبار مکہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت حنزل نے فرمایا میں نے حضرت تعوث کو دیکھا کہ وہ حجر اصفت اور دروازی کے درمیان کھڑے اللہ کی پناہ طلب کر رہے تھے مسنف عبدالرزاق کے حوالے سے ہے کہ عثمان بن عصفت کہتے ہیں حضرت مجاہد نے ایک شخص کو حجر اصفت اور دروازے کے درمیان کھڑے دیکھا تو اس کے کھندے یا پشت پر ہاتھ مر کر فرمایا خوب چمٹ کر دعا کرو کتاب اغبار مکہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت مجاہد نے فرمایا حجر اصفت اور دروازی کی درمیان والی جگہ کو ملتظم کہا جاتا ہے یہاں کھڑے ہو کر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے یا کسی چیز سے بچاؤ کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں حضرت تاریخ بن عبد الرحمان سے منخول ہے کہ میں نے سیدنا علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تواف کیا جب آپ تواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور ننگا پیٹ حجر اصفت اور دروازے کی درمیان والی جگہ کے ساتھ لگایا